السلام علیکم میں ہوں ابراہ حسین اسطوری اور ناظرین آپ کو علم ہے کہ اڈیالہ جیل میں امران خان اور بوشا بی بی نکا یعنی عدد کیس کی سماعت آج بھی جاری ہے اور گزشچہ روز بھی رات بارہ بج تک اس اہم کیس کی سماعت جاری رہی یقیناً بہت سارے سوالات اٹھائے گئے اور خاص طور پر صحافیوں سے امران خان اور ان کی علیہ بوشا بی بی نے گفتگو بھی کی اور پہلی بار بوشا بی بی نے بقاعدہ طور پر میڈیا سے صحافیوں سے گفتگو کی ہے یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ جو خاور مانکہ ہیں بوشا بی بی کے سابق شوہر ان کے اور امران خان کے درمیان اور پھر امران خان کے وکیل کے درمیان تلق کلامی بھی ہوئی یہ سارا معاملہ بھی ہے لیکن سب سے پہلے جو بوشا بی بی نے پہلی بار صحافیوں کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ تمام باتیں آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے اس وقت اس کیس کی سماعت آج بھی جاری ہے اور جو جج ہیں قدرت اللہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں گدشتہ روز جو دلچسپ صورتحال اس وقت ہوئی جب بوشا بی بی کمرے عدالت پہنچی اڈیالہ جیل میں جہاں پر عمران خان پہلے سے موجود تھے تو عمران خان نے جو اپنی اہلیا بوشا بی بی ہے ان کو گلے لگایا اور ان کا ماتھا بھی چوما اس کے بعد میڈیا سے جب سماعت کے دوران گفتگو ہوئی صحافیوں سے تو اس حوالے سے بوشا بی بی نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے بجائے بنی گالا جانے کے بارے میں صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بنی گالا کیوں گئیں کس کون لے کے گیا تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں میں کل گرفتاری دینے اڈیالہ جیل آئی تو اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے مجھے دیکھ کر جو ہے وہ پریشانی ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میں جیل حکام سے کہا کہ مجھے گرفتار کر لیں تو مجھے ایک دفتر میں تقریباً ایک دو تین گھنٹے بٹھائے گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ کو سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس لے جا کر جانا چاہتے ہیں جبکہ میں نے کہا نہیں مجھے اڈیالہ جیل میں رکھیں مجھے دوکے سے بنی گالا لے جائے گیا جبکہ میں اب بھی کہتی ہوں مجھے اڈیالہ جیل میں رکھیں میں نے کہیں نہیں جانا اور گزشتہ روز بھی میرے ساتھ جو ہے وہ دوکھا کیا گیا اور مجھے بنی گالا پنچائے گیا اس کے علاوہ بششا بی بی نے ڈیل کے حوالے سے بڑے انکشافات کی ہیں کیونکہ اب تک یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ امران خان کے ساتھ کچھ لوگوں کی ڈیل کی باتیں آ رہی تھی لیکن پہلی بار بششا بی بی نے جب اپنی زبان کھولی ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈیل کی آفر بششا بی بی کو بھی ہے اب بششا بی بی کیا کہہ رہی ہے یہ سن لیں بششا بی بی کہتی کہ مجھے ڈیل کی آفرز کی گئی اور جس نے میں نے جواب دیا اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو امران خان سے ڈریک بات کریں کسی سے کوئی ڈیل نہیں کی اور نہیں میں ڈیل کروں گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل میں امران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں رکھوں گی اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اللہ کو منافقت اور شیطان پسند نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ تو بششا بی بی کی باتیں تھی اور بششا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور بششا بی بی نے پہلی بار یہ گفتگو کی ہے انہیں ڈیل کی بھی آفرز کی گئی اور انہوں نے امران خان کو ڈریک جو ہے بات کرنے کے لیے یہ کہہ دیا ہے اور وہ کہہ رہی کہ میں ڈٹی بھی ہوں اور ڈٹ کے رہوں گی امران خان کے ساتھ اور کوئی ڈیل کے بات کسی نے بھی کرنی ہے تو وہ امران خان کے ساتھ کریں میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اس کے علاوہ اس سماعت کے دوران عمران خان سے بھی صافیوں کی بات ہوئی ججز کے ساتھ دوران سماعت جو ہے وہ دلچسپ مقالمہ بھی بار ہاتھ دیکھنے کو ملا تو اس سوالے سے عمران خان نے جب گفتگو کی تو کہا کہ اڈیالہ جیل میں فیصلے اوپر سے لکھوائے جا رہے ہیں یہ سارے پتلیں ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے بشرا بی بی کو بھی ان مقدمات میں فسایا گیا اس میں شامل کیا گیا اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا ہوں میں نے کیا ڈیل کرنی ہے رابطے کرنے والے رابطے کرتے رہے ہیں میوزیکل چیئر چل رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے کہا جو بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے یہ گفتگو کی کہ بشرا بی بی خود چل کر اڈیالہ جیل گرفتاری دینے آئی مجھے نہیں معلوم انہیں بنی گالہ کیوں لے جائے گیا مجھے ابھی پتا چلا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ لے کر گئے میں نے تو رات ہی بشرا بی بی اڈیالہ جیل ہے سمجھ کے انہیں کمبل بھی بجوایا تھا اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہار والے معاملے میں بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں یہ ہار توشہ خانہ کا نہیں بلکہ سودی سفیر نے میرے گھر خود آ کر پنچایا اور میں نے خود یہ ہار توشہ خانہ میں جمع کروایا یہ ان کے فیصلے نہیں یہ نظام انصاف کا تماشا بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں کھاور مانکہ بھی حلف لیں جج سے عمران خان نے مقالیمہ کر کے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے نکاح والے دن دیکھا آپ قرآن لے کر آئیں میں ہاتھ رکھ کر حلف لینے کے لیے تیار ہوں اس کے علاوہ بشرا بی بی نے کہا میں خود حلف دوں گی جج صاحب آپ میرا بیان لیے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا کیونکہ کھاور مانکہ کا الزام ہے تو یقیناً کھاور مانکہ اس الزام کو ثابت کرے گا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا جو نکاح ہوا تھا کیا اس میں عددت کا جو وقت تھا یا اس کی مدد تھی وہ پوری ہوئی تھی یا نہیں یا عمران خان نکاح سے پہلے بشرا بی بی سے ملتے تھے یا نہیں یہ بہت سارے سوالات تھے اور عمران خان نے بشرا بی بی نے عدالت کے سامنے یہ اپنا موقف رکھا ہے کھاور مانکہ نے بھی پہلے ہی کھاور مانکہ تو یہ کہے چکا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی نکاح سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کے گھر پر بھی وہ آتے تھے یہ ساری باتیں وہ پہلے بھی کہے چکے ہیں ہائی کورڈ میں جب اس کی سماد چل رہی تھی اس کے علاوہ عمران خان نے جو دوران سماد صحافیوں سے گفتگوں میں کہا کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بے قصور ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو سیاسی کارکنان خواتین کارکنان خاص طور پر جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ ہماری بہدر خواتین جیلوں میں ہیں سنم جعوید کا نام لیا آلیہ حمزہ ان کا بھی نام لیا کہا کہ وہ دونوں بھی اس وقت جیل میں ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگوں میں مزید بھی بہت ساری باتیں کیے دوران انہوں نے ایک بات کی کہ اس کیس کا فیصلہ ممکنہ طور پر کل ہوگا اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہیٹرک ہونے والی ہے اب وہ ہیٹرک کیا ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ سنائے گیا اس کے بعد توشہ کھانا میں سزا سنائی گئی عمران خان اور بشاہ بی بی کو اور اب یہ نکاح یعنی عددت والا معاملہ ہے اس پر بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب ہیٹرک ہونے جا رہی ہے عمران خان نے مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں کی اور کہا کہ ایک بات کلیر کر دوں میں اور میری اہلیہ بشاہ بی بی نے عدالت سے کسی قسم کا کوئی ایکسٹرہ ریلیف نہیں مانگا مجھے اور بشاہ بی بی کو جیلو میں رینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں ہار کی جو بنیاد پر سزا سنائی گئی اور ہر اس معاملے کو اس ہار کے معاملے پر جو الزمال لگائے جا رہے ہیں اس کو عوام کے سامنے میں جسین پر اس کانفرنس کروں گا تمام تر معاملہ عوام کے سامنے رکھوں گا یہ عمران خان کی الفاظ ہیں اور پھر نکا جو کیس کی سماعت ہے وہ آپ کو بتایا رات بارہ بج تک چلی اور آج پھر اس کیس کی سماعت جاری ہے ممکنہ طور پر آج ایسا لگ رہا ہے اس کیس میں بھی فیصلہ آ جائے گا اور جج جو قدرت اللہ ہیں اڑیالہ جیل میں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے ایک طرف ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی تو عمران خان اور بشرا بی بی نے اس دونوں معاملے کو ڈینائی کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ معاملہ کہاں تک پوچھتا ہے کوئی ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے عمران خان کس سے مقدمے میں بھی سزا کے لیے تیار ہیں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں اور ایک کہا جاتا تھا کہ عمران خان شاید وہ جیل میں وقت نہیں گزار پائے گا لیکن وہ پچھلے چھ ماہ سے اڈیالہ جیل میں ہیں اور وہ بدستور ڈٹ کے اپنے موقع کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی ڈیل نہ کرنے کی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں دیکھتے ہیں آج کے فیصلے میں کیا کچھ ہوتا ہے جب فیصلہ آئے گا تو اس سوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے اپنے مذہبان عبرارس نستوری کو دی جگہا اجازت اللہ حافظ